اوپر منتج نہیں ہونا چکے ان غیر ذمہ دارانہ مفتیوں کے تعلق سے کیا بات آپ کے ذہن میں ہے کیا راہ ہے کہ جو غیر ذمہ دارانہ فتووں کے مرتقب ہوتے ہیں فرقہ بازی فرقہ سازی تکفیر پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مسلمان کیا جاتا تھا غیر مسلموں کو اب تو مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے نا غیر مسلم بنایا جا رہا ہے ایسے افراد کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں یہ صرف یہ بات ایک چیز سے رکھ سکتی ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی نو مسلم جس کے اوپر مثلا ہم دس سال سے محنت کر رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب محنت کر رہے ہیں یا دین سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جب فرقوں کے اس طرح سے اختلاف دیکھتا ہے کہ آج امام بارگاہ میں بم پھٹ رہا ہے اور کل جو مسجد میں فائرنگ ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس دین کو نہیں چاہیے کم از کم اگر ہمارے علماء علماء اہل تسائیو اہل تسننوں جو وہ لوگ جو اس کا سبب ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم دین کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ قومیں جو تعلیمات کے وجہ سے قریب آ سکتی ہیں وہ ان حرکات کے وجہ سے کبھی بھی اسلام قبول کرنے یا اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہوں گی نائن الیوین کے بعد ہم آپ کو گنوا سکتے ہیں سو کتابیں اسلامی کونسپٹ آف جہاد سینونیمیس ٹو ٹیرریزم جو ہے وہ شائع ہو چکی ہیں اور اصل فلسفہ اور اصل چیز کیا ہے اس کے اوپر ایک کتاب بھی اتنے عرصے میں نہیں آئی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں مفتیوں کے اوپر اور ان کے اوپر پابندی لگانے سے نہیں ان میں شعور کو بیدار کرنے سے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ وہ مذہب کا اور ملت کا کتنا بڑا نقصان گیا اور اس شعور کی توقع ابھی تک آپ کو ہے ہم کو توقع ہے کیونکہ اگر علم بڑھے گا تو یہ قوتیں جب روشنی آتی ہے تو جہالت خود ہی ختم ہو جاتی ہے پچھلے پچاس سال میں تو علم بڑھا ہے ہمارے پاس لیکن یہ واقعات بھی نہیں علم نہیں بڑھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زیادہ کورنر ہوتا چلا گیا ہے جو جس فرقے میں ہے بلکہ جس فرقے میں بھی نہیں جس مسلک میں بھی ہے اور مسلک میں بھی نہیں جس مسجد میں جانے آنے والا ہے اس سے باہر وہ نکلنا نہیں چاہتا اس کا علم جو ہے وہ وہیں کے خطیب پر وہیں کی تعلیمات تک محدود ہے اگر لوگوں میں مطالعہ بڑھایا جائے علم بڑھایا جائے اور اس کو نالج کا ڈسیمنیٹ کیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ قوتیں جائیں وہ پسپہ ہونے پر مجبور نہیں ہیں ڈاکٹر آپ اس طرح محسن نقلی صاحب نے فرمایا اور بہت اچھی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ علماء کو یہ سمجھائیے کہ نماز اس طرح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا رفا یدین سے کچھ نہیں ہوتا آمین بلجہر سے کچھ نہیں ہوتا کیا علماء کو سمجھانا چاہیے یہ بات میرے نظر دیکھ اس ایشو پر تو تکفیر ہے ہی نہیں کبھی بھی نماز کے ایشو پر اختلاف پر کسی کو کافر قرار نہیں دیا ہوئے نہ شیعہ نماز کو نہ سننے نماز کو وہ تو کچھ اور چیزیں ہیں اگر حضرت ابو بطر حضرت عمر حضرت عثمان کے خلافت کو کہا جائے غاسبانہ خلافت تھی تو اب کیا کرے گا ایک سننی مسئلہ تو یہاں یہ آتا ہے اور اس کو نا قابل قبول اس گفتگو سے علم حضرت عائشہ کے اوپر کچھ سب وہ شتم کرتا ہے تو سننی کیا کرے گا اس کے لئے قانون سازی ہو نہیں اس کے لئے قانون سازی ہو نہیں میں تو اس حد پر قانون میری ربودارش یہ ہے کہ جس طریقے سے فرقہ واریت بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے اکھارا مختلف فقہوں ممالک ہیں اگر سیاسی جماعتوں پر پابندی پر نفاظ عملی طور پر موثر ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی بھی غیر ملک سے کوئی مالی امداد نہیں ملے تو یہ نام نہاد مذہبی جماعتوں پر بھی کیوں نہیں پابندی کا اطلاق ہوتا ہے ایک بار ایک اور بھی ساتھ نہ مسجد نہ امام بارگاہ میں کوئی بھی سیاسی مقصد یا کسی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے نے استعمال ہو دیکھیں یو اے ای بھی ہے اور اس وصل میں قانون سازی ہونی چاہیے قانون سازی ہی نہیں صاحب قانون سازی تو آلریڈی ہے قانون کا اطلاق نہیں ہے میرے ملک میں ایک اور بات میں کہہ دوں سعودی عرب میں بھی پریسکرائب ٹیکس دیا جاتا ہے پیش امام کو خود بے کا یہ خود باہ پڑھئے گا یو اے ای میں بھی یہی ہے اور بہرین میں بھی یہی ہے کوئیت میں بھی یہی ہے یہاں جس کی جو مرضی آتا ہے ویسے تو سیاسی لوگوں پر تو پابندی ہے کہ وہ فلانی بات نہیں کہہ سکتے لیکن مساجد میں جو زہر اگلا جاتا ہے اس کا کوئی صدباب نہیں ہوتا چاہے وہ خلافہ راشدین کے خلاف جو ڈاکٹر اسران صاحب نے کہا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف توہین ہو یا حضرت علی کی توہین ہو میرے نظر میں دونوں قابل مذہمت اور ان کی سر کو بھی نہ صرف مذہمت بلکہ قابل سزا ہے معترم خواتین و حضرات فرقہ واریت کے ازباب نتائج اور صدباب اس موضوع پر آپ نے ہمارے اہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں سے گفتگو سمات فرمائی گفتگو بہت بسیط ہے بہت سے نکات ایسے ہیں جو ابھی تک تشنا ہیں ہم اگلے جمعہ اس پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ ہمارے ساتھ یہی پینل تھا آج ہم اسی پینل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں موضوع وہی ہے یعنی فرقہ واریت کے ازباب نتائج اور صدباب محسن نقل صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ نے تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی کی بات فرمائی اور بھی بہت سے تجاویز ہیں محسن نقل صاحب ہاں ڈی ویپنائزیشن بلکل اسلحہ سے پاک معاشرہ چاہیئے اسلحہ سے پاک معاشرہ کے بغیر جب تک اسلحہ کی بھرمار ہے اور وہ اسلحہ مسلمانوں پر استعمال نہیں ہوگا قرآن کریم کے رشاہ سر وہ ہو رہا ہے میں نے کیاسی میں کہا تھا کہ یہ جو افغان اسلحہ ہے میں نے یہ ریکارڈ کی بات ہے نائیکن ایٹی ون میں یہ اسلحہ یہ گنیں پھر ہم مسلمانوں پر بھی ناظر ہوں گے ایٹی ون میں جماعتوں پر پابندی کیوں نہیں نہیں ہم نے تو بلکل ان کی ان کی حوصلہ شکنی کی ہم نے تو کی بلکل بزارہ کے قانون جب آپ کے پاس تھی اس زمانے میں آپ کا جو کردار اور آپ کا جربہ یا رہا اس پر گفتگی کہ ہم فیلال نہیں کریں گے لیے اقبال حضرت صاحب یہ بات بہت بہت اچھی کی یا کسی بھی مقصد صرف دی ویپنائزیشن ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اقبال حضرت صاحب بنگلہ دیش میں بھائی انہوں نے پابندی لگائی ہے ہائی کورٹ کا وہاں کے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آئے بنگلہ دیش میں جی جی کہ کسی مولوی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ فتوہ جاری کر دے کہ فلانی کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے یا حلال ہے یعنی کہ ہمارے ہاں تو ایسے سے فتوے چھپتے ہیں کہ کسی سے پوچھے کہ یہ ٹی وی دیکھنا حضرت جائز ہے ان کا نہیں بی بی ٹی وی دیکھنا ہی نہیں ٹی وی کا رکھنا بھی حرام ٹھیک ہے اب آپ لوگ اقل بلا قوتہ اللہ بللہ ٹھیک ہے نہیں ہماری اقبال ہے سب یہ گفتوگو ہماری نہیں ہو رہی کہ سب خطوے پس طرح جاری ہو رہے لیکن آپ کی یہ بات آپ کی یہ بات بہت بزنی ہے یہ بات بہت بزنی ہے کہ اسلحے سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے اسی کو یہ حق نہیں پہنچتا قرآن کریم کا ارشاد ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانی رو قتل کیا سورہ فتاہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین اماہو اشد داوالکفار ورحمہ وبینہم گفار پر تو شدہ تھے ہیں جہاد کے معاملے میں قتل تو ہو سکتا ہے لیکن آپس میں رہے ہیں دلیں مسلمان محسد نقفی صاحب آپ نے گفتوگو کا رخ جس طرف لائے تھے وہ بہت قابل وزیرائی ہے سرکارے والا حقائق کا سامنا اگر کیا جائے جس سے امت مسلمہ گریزہ ہیں یعنی کہ خلافت راشدہ ایک حقیقت ہمارے یعنی مسلمانوں کا بیشتر حصہ یعنی کسرت امت مسلمہ اس بات کو مانتی ہے کہ خلافت راشدہ پر ان کا ایمان ہے تو کیوں نہ حضرت ابو غر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی خلافت کو آج ایک بہتر اور بڑے پرانسپ حضرت حسن کا اضافہ کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں خلافت راشدہ کو اگر وہاں تک حضرت حسن کا دور بھی اس میں شامل جی اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں محسن نخوی صاحب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم اس پر اصولی بات یہ کہیں گے کہ ہماری قوم تاریخ میں ماضی میں جی رہی ہے اور اس کو اخال کی فکر نہیں اگر آج تمام اہل تشیع یہ متفق ہو کے کہہ دیں کہ ان چاروں خلافہ کی ان خلافہ سلاسہ کی خلافت صحیح تھی ہماری اور آپ کے زندگی کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یا اگر آج اہل تسنن مل کے یہ کہہ دیں کہ اس دور میں فرس کیا کہ بہتر تک حضرت علی کو پہلے خلافت ملتی تو بھی آج کے انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا ہم ماضی میں یہ رہنا چھوڑیں اور حال کی بات کریں کہ کس طرح سے ہے اور ایک بات ہم اور عرض کریں گے کہ جو ہم نے ادم علم کی شروع میں بات کی تھی یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے برکل ٹھیک ہے اور یہ بھی ادم علم کی وجہ سے ہم آپ کو حوالہ دیتے ہیں بحار الانوار طبع جدید جلد نمبر 22 باب نمبر 8 انیس حدیثیں آئم اکرام علیہ السلام کی موجود ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کی فضائل میں مہاجرین و انصار کے فضائل میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نحج البلاغہ میں جو آپ فرماتے ہیں آپ نے صحابہ اکرام کی پوری وہ فرمائی ہے تعریف فرمائی ہے اس کے علاوہ آپ کے مقاتیب میں خط نمبر 6 جو ہے آپ کا جو حضرت معاویہ کے نام آپ نے لکھا وہاں آپ نے فقر فرمایا کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر میں اور رہد میں شرکت کی ان لوگوں میں سے لوگ ہیں اور جس طرح سے ان تینوں خلافہ کی بیعت کی گئی ویسے ہی میری بیعت بھی کی گئی ہے تو مجھے ان کی تائد حاصل ہے اسی صورت سے امام ازان العابدین علیہ السلام کی صحیف کاملہ کی دعا نمبر 4 اس میں انہوں نے واضح طور کے پر صحابہ